اسی طریقے سے ناظرین اے کرام جہنم کے احساب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے اور جہنم کتنا کشادہ ہے ان جہنم کی گہرائی کتنی ہے چنانچہ ابو سعید خدر اللہ تمہیں باعت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اشارت مماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آئے آدم تو آدم کہیں گے لبائک و صادق اے اللہ میں حاضر ہو فرمائیے کیا حکم ہے اللہ تعالی کہیں گے اے آدم اپنے بیٹوں میں سے اپنی اولاد میں سے تم جہنم کا حصہ نکالو اللہ تبارک و تعالی سے آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ جہنم کا حصہ کتنا ہے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ہر ہزار میں سے نو سو ننان نبے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ویسا وقت ہوگا کہ ہر جوان بڑھا ہو جائے گا اور حمر والے کی حمل ساکت ہو جائے گی بہت ہی دہشتناک منظر اور خطرناک منظر ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اس سے یہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ جنو سو ننان نبے جہنم میں اور ایک جنت میں کتنا کشادہ ہے جہنم اللہ تعالی سے ہمیں حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اسی طریقے سے آف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعت کرتے ہیں کہ نبی اسم نے شاتھ ممایا یہودی ایک ہتر فرقوں بٹ گئے نصارہ بہتر فرقوں بٹ گئے میری امت تیہتر فرقوں بٹ جائے گی بہتر فرق جہنم میں جائیں گے صرف ایک فرقہ اور ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو جنت میں جائے گی اللہ میں ابن ماجر رحمہ اللہ نے اپنے اسم نے اس کو روایت فرمایا ہے اسی طریقے سے ابو حریضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی تو لوگوں نے کہا کہ نبی اسلام یہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ وہ معلوم ہے کیا ہے ہم نے کہا اللہ رسول کو ہی زیادہ معلوم ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے مسلم کی روایت ہے کہ فرمایا نبی اسلام کہا یہ پتھر ہے جو جہنم میں ستر سال پہلے ڈالا گیا تھا اور وہ گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا آج جا کر کے جہنم کی گہرائی کو پہنچا ہے اسی طریقے سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک پتھر جہنم میں ڈال دیا جائے تو اس کو گھننے کے لئے اس کی گہرائی میں پہنچنے کے لئے ستر سال لگ جائیں گے تو ناظرین کرام اس سے یہ بھی پتا چلا کتنا گہرائی ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ابو حرائی کی روایت میں اشارت ماتے ہیں ان الابد لیتکلو بالکلمتی ینزل بیہا فی الناری ابعدہ ما بین المشق و بین المغرب صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ کبھی کبھارا اسی بات بول دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں مشرق اور مغرب کی دوری سے زیادہ گہرائی میں چلے جاتا ہے مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے مشرق کا آغاز کہاں سے ہے اور مغرب کیا انتہاں کہاں تک ہے اور مشرق مغرب میں کتنی دوری ہے سائنس ہر قسم کی ترقی کو پہنچنے کے بعد بھی آج اس دوری کو نہیں جان سکی ہے اتنی دوری ہے مشرق اور مغرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بات کی وجہ سے آدمی جہنم میں اتنی گہرائی میں چلے جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا سورہ قاف آیت نمبر تیس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی آپ نے اس سے پہلے حدیث سنی کہ ایک ہزار میں سے نو سو ننہ نبے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا تو بھر گئی جہنم کہے گا کیا اور ہے اور کچھ ہے اور زیادہ لاؤ جہنم کی کشاد یہ کتنی ہے اسی طریقے سے انسان مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے جہنم برابر یہی کہتی رہے گی کہ اور لاؤ اور ڈالو اور ڈالو ہمارے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جہنم برابر کہے گی اور ڈالو اور ڈالو یہاں تک اللہ تبارک و تعالی اپنے قدم مبارک کو اس میں ڈال دے گا اور پھر جہنم کہے گی بس 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 اور پھر جہنم اس سے باز باز سے سمٹ جائے گا اور چھوٹی ہو جائے گی عبداللہ بن مسعود روایت ہے اب جو اللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کو لائے جائے گا اس کے ستر ہزار لگام ہوں گے ستر ہزار لگام جہنم کو اس سے بادھا گیا ہوگا اور ان لگاموں کو کھیج کر کے جہنم کو لائے جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا جو رونہ ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اس کو کھیجتے ہوں گے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے تو ناظرین کرام اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہے اور جہنم کتنا گہرہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے تو ہماری